میرا سوال یہ ہے کہ جب انسان کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس کو کتنی اہمیت دینے چاہیے بعضوں کو خوابیں دیکھنے کا شوق ہوتا ہے لطیفہ مشہور ہے کوئی کسی کو اپنی خواب سنا رہا تھا تو کہتا ہے عورت تھی کہتی ٹھرہ میں تھوڑی دیرے پر آتی ہوں ایک گھنٹے بعد میں ملوں گی ایک گھنٹے بعد آئی کہ میں ابھی گھنٹہ سوکے آئی ہوں میں نے بھی یہ خواب دیکھ لی یہ خوابیں ٹھیک ہے ہوتی ہیں یہ خوابیں لیکن ویسے نفسیات دان کہتے ہیں کہ ہر انسان ایک رات میں چار پانچ خوابیں ضرور دیکھتا ہے بعضوں کو یاد رہ جاتی ہیں بعضوں کو نہیں یاد رہ جاتی ہیں لیکن بعض ایسی خوابیں ہوتی ہیں جن کی اپنے ایک جس میں پیغام ہوتا ہے کچھ شوقت ہوتی ہے وہ یاد بھی رہ جاتی ہیں اور اس کا دل پیسر بھی ہوتا ہے بعض لوگ لکھتے ہیں خوابیں مسلم دیکھی ہے ایسی حالت دیکھی ہے درود پڑھتے ہوئے دیکھا یا قرآن شریف کوئی آیت پڑھتے ہوئے سنا یا دیکھا یا خود پڑھ رہا ہے تو جب جاگ آتی ہے تو اس وقت وہ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو بعض باتیں خوابیں ہوتی ہیں تعبیر طلب ہر ایک کو تعبیر بھی نہیں آتی ان کی ٹھیک ہے اور ہر کوئی تعبیر کر بھی نہیں سکتا اس لئے حضرت مسلمہ نے ایک بڑا چھنے اس کا بتایا وہ کہ تم سے خواب دیکھو اگر تمہارے دل پہ اچھا اثر ہے یا برا اثر ہے اس کا اگر یاد رہتی اور دل پہ اثر بھی کوئی ہے تو صدقہ دیتی ہے کرو زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں اور ٹھیک ہے اور اگر سمجھتے ہوگے ایسی خواب ہے جو جماعتی رنگ میں بھی ہے جس میں کوئی پیغام ہے تو مجھے لکھتی ہے کرو ٹھیک تو تعبیر آپ ہی کر لیں گے دیکھ لیں گے کیا ہے اس کی